آج ہمیں کچھ باتیں اپنے اہد کی حکومت سے بھی کرنی ہیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے ہمارے سامنے کے جو جتنے عدوار ہیں بچپن میں بھٹو کا دور تھا اور بعد میں ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسجد اور ممبر پر کنٹرول کیا جائے کیونکہ مسجد اور ممبر سے آزاد آواز جو نکلتی ہے یہ ظالم اور یزیدی بادشاہوں کے تختیں الٹ دیتی ہے یہ بار بار ایسا سوچا گیا نصاب بنائے گئے خود میں پکوائے گئے اور علماء کچھ خریدے گئے ساتھ میں لائے گئے لیکن اللہ کا فضل ہے پاکستان میں آج تک بہت سے ممبر اور محراب ابھی تک دربار شاہی کو سلام کرنے سے آزاد ہیں کچھ تو گیت گاتے ہیں ان کے لیکن جو حق بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ابھی کافی ہیں اب کل ایک نیا منصوبہ اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف سے جس کی خبر چھپی کہ خطبہ جو ہے وہ سرکاری ہوگا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کلمہ بھی سرکاری نہ ہو جائے ہاں ہم جس سرکار کو مانتے ہیں میرے امام نے کہا تھا بجز سرکارے سرکارے ایجاد سروکارے بسرکارے ندارم بجز سرکارے سرکارے ایجاد جن کے صدقے کائنات بنیں اس سرکار کے سوا ہمارا کسی سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خطبے کے موضوعات خطبے کے الفاظ کے جو لکھے ہوئے آئیں خطیب صاحب وہ پڑھ کے سنا دیں مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے وہ سویا رہے جو کمے میں گر رہا ہے وہ گرتا رہے جو حرام کھا رہا ہے وہ حرام کھاتا رہے عالم دین معاشرے میں ہونے والی تباہکاریوں اور بدکاریوں کے خلاف نہ بولے اسرائیل کو اگرچہ تسلیم کر لیا جائے اگرچہ حرام کو حلال حلال کو حرام کہ دیا جائے عالم دین اس کی زبان پر پہرا ہو وہ جو جمعے کے اجتماع میں لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے انہیں بیدار کرتا ہے ایسا نہ کرے بلکہ وہ سرکاری خطبہ دے کر لوگوں کو تھپکی دے کر سلائے رکھے اور اس طرح یعنی ایک جو سرکاری میڈیا اور پرپو گھنڈا ہے وہ بات تو لوگوں تک پہنچتی رہے اور دینی میڈیا ختم ہو جائے یہ مائک مسجد کا ممبر یہ جمعے کی تقریر یہ روزانہ کا درست اس سے قوم کی آواز بنتی ہے قوم کا ضمیر بنتا ہے قوم کا مزاج بنتا ہے ذہنی تیاری ہوتی ہے انگریز نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طرح ممبر و محراب پر پبندی لگائی جائے اور بعد میں کیا کیا یعنی بھٹو کے دور میں پھر یہ نواز شریف بے نظیر اور پرویز مشرف زرداری اور یہ سب اور اب تو حد ہو رہی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی تو ہماری پالیسی اس سلسلہ میں بلکل کربلا والی ہے ہم سرکاری خطبہ نہیں دیں گے ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا میں کلمہ حق بولنے لگوں اور وہ تلوار رکھ لے تو فرمایا چلنے سے پہلے پہلے میں بول کے ہی رہوں گا یعنی یہاں تو پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بول تو سکتا ہوں پوری گردن کٹنے سے پہلے میں بول جاؤں گا تو ہم اس درس نظامی کے وارث ہیں اور اس راہ بریت کے سپائی ہیں اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی حضرت موچدد الفیسانی حضرت امام فضلہ خیر آبادی اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض کے اللہ کے فضل سے علم بردار ہیں زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بولنے سے رک نہیں سکتی لہذا ہمارا اسلامی نظریاتی کانسل کے بکے ہوئے سرکاری مولویوں کو اور اس کے چیئرمین کو پیغام ہے کہ حکمرانوں کے بوٹ چاٹنے والوں کل تمہیں حساب دینا پڑے گا تم آج مسجد و محراب اور ممبر اور مدرسہ کی حریت پر جو پابنیاں لگانے والے ہیں ان کے تم مالاکار بن رہے ہو انشاءاللہ آخری سانس تک ہم دین قرآن سنت کے مقابلے میں کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے اور امید ہے یقین ہے دین غالب آئے گا اور اللہ کے فضل سے یہ خطبے منظور ہوئے تھے پہلے بھی اسلام آباد میں رائج بھی ہوئے تھے مگر جو سرکار خطبے دلوانے والی تھی وہ سرکار خود ہی گر گئی تھی تو عمران خان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کی کرسی کی ٹانگیں تو پہلی کام پر رہی ہیں اور میں یہ بار بار کئی سالوں سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جس حکمران کی کرسی بھی ممبر و محراب سے ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے وہ بھٹو ہو یا زیاء الحق ہو وہ جو کچھ ہو تو اس بنیاد پر آج اس موقع پر ہم اپنی طرف سے نظریاتی کونسل کو اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی کو اختیار نہیں کریں گے